سلواتو کا لہے والا عبای فیان دے ساتھ و فی قلسات من ساتھ لیل منہار بلی محافظم قیدہ ناسر مدلی لنبین حتا تس نوازے قطعوانت و قطعو فی انتوید عبا صلی اللہ محمد و آل محمد و عزیل فرد قیمی آل محمد ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانا نہیں ہوتا اور علی کی ذات کو جس جس نے پہچانا نہیں ہوتا رویہ ان کی ماں کا شریفانا نہیں ہوتا ایک سلوات با آواز بلند پڑھو ہمارے سے کائنات تواری تھے ساری نوکری اپنی بار گاہج قبول فرماوے مہر حق نواز سربانہ مہر مظفر علی انہ دے بلندی درجات واسطے مجلس کرائی گئی ہے مالک درجات بلندی درجات وہ جہاں وسلم تھا آل محمد تذکرہ ہونے وہ لوگ وسلم لے بار شادہ ذکر کریں میں جناب دے سامنے ہی بار گاہج پہلی بار حاضر ہوئے ہوں میں نہیں پتا تواری شوہن کا مزاد انداز کیا ہے بارا جیڑھ لنگ میں پڑھنا ہے میں نوکری ایمیں پیش کرنے ہوں ایمیں پیش کرنے لگا یہ حلالی نوکر نوکری گیم ہے جی اکسہ انشاءاللہ قصیدہ ہی پڑھ سو اور شروعات کرنے لگے ہیں اور خصوصاً لیڈیاں پہلی پہلی ہیں دو سترہ ہنکتے اور بزرگان دی نظریں کہ بتلا گئے میدان میں حبیبی بن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیبی بن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بھوڑا نہیں ہوتا میں تھوڑی کسیدہ دی زمین وڑا گھنہ اُتھے کسیدہ پڑھ ساتھ بتلا گئے میدان میں حبیبی بن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بھوڑا نہیں ہوتا بھائی غیور و باز کمال پڑھ گئے میرے باید شادی ویلاہر اور اگلی گزارہ یہ ہے کہ خالق دی نینا نوے صفاتی ناہن خالق دی نینا نوے صفاتی ناہن ٹائم بھا میں کوئی ہوگے اگر کہیں گے دل میں لکھے تو اُنہاں دبی جوہیکنہ علیوی ہے اُنہاں دبی جوہیکنہ علیوی ہے سیدہ ایک کلیہ پیش کر کے جا رہے ہیں کہ ایندہ دعا کے لئے مگڑی ہے شاید لکھتا ہے کہ خدا کو بھی بکارو تو بکارو یا علی کہہ گا توجہ کریں میں دلیل نہیں سا خدا کو بھی بکارو تو بکارو یا علی کہہ گا کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجاف سے بھی جواب آئے حلاری 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 اچھا اگلی گزارش یہ میں مجمع ڈھیر ساتھ تھوڑا جائے اکٹھے ہو سکتے اگر قریب آمجے تمہیں گا کسید پڑھا فلک سے بھی جواب آئے نجاف سے بھی جواب آئے اور جون ایلید ایک شیر ہے جون ایلیہ دا علیہ قدر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے علیہ قدر ہے ہم کیسے آئیں گے جبکہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے علیہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے جن کو ملت کے بزرگوں کی دعا ہوتی ہے ان کی ہر بات زمانے سے جدہ ہوتی ہے اور زمانے کے بنانے سے کوئی بن نہیں سکتا ناصر زاکری شاہکر وہ برا کی عطا ہوتی ہے ایک سلوات پڑھو بائیواز بلند جدہ جدہ ہی جتہ ہی کوئی مومن میں نے پیر امیر دناندہ نعرہ لباوے تو بات کوشش کیتی کرو بھے جواب سارے رل کے لیتا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں اعوذ باللہ امیل شیطان مددین بسم اللہ الرحمن الرحیم امیل شیطان مددین امیر المومنین ویمام المتقین علیم ویلی اللہ سلوہ ویلی ملک ویلائت کا ویلی دیکھا ہے کوئی ایک لفظی میرٹ ہوتا لے نا ہوسی کیونکہ ایک شاعر لکھائی کہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے والی ملک ویلائت کا ویلی دیکھا ہے ہوں بہو اکس خداوند جلی دیکھا جلی دیکھا ہے اور یہ برہمن یہ ہندو صحیح یہ برہمن مجھے گنگا کی طرف کھین جاتے ہیں میں نے کوسر کے کنارے پہ علی دیکھا اللہ ماندہ ہے حیرت علی جلی دیکھا ہے جیو کیا بات جیو میں نے کوسر کے کنارے پہ جیو علی دیکھا ہے سہی منگوزہ میں نے کوسر کے کنارے پہ عجب مفتی ہے چلو سوزی تنے تک کسی دیتے آویں جن تُساں حکرو بھائی اور سنگی عجب مفتی ہے سوال کرتا ہے تنز میں ڈھال کر تَبَلَّا کس کو کہتے ہیں تَبَلَّا کس کو کہتے ہیں اور تُساں مولوی دا ذرا چکر دیکھنے ہیں بھائی اور سوال کیوں میں دیتا ہے تیگو ملنگ جواب کیوں میں دیتا ہے اور ساکر بھیک تھا میں کوئی داست جو تَبَلَّا کس کو آدھیں تیگو تَبَلَّا کس کو آدھیں اگو اس ایک پابندی چلائی ہے بھائی جیو میں میں نے سوال دوسطرہ دے وچے اگو تو تیرا جواب بھی دوسطرہ جاؤ تَبَلَّا کس کو کہتے ہیں تَبَلَّا کس کو کہتے ہیں بھائی ملنگ دیواری ہائی اُن سر چاہتے جواب دیتا ہے اُن آخر وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تَبَلَّا اس کو کہتے ہیں تَبَلَّا اس کو کہتے ہیں اللہ کیا ایک سخیدہ پڑھ دا ولی تے ابن ولی دا پڑھ دا ایمان تازہ کرن دے کی تے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا چکر سیدہ میں دھیر سارے حکم دیتا میلج پہلا کسیدہ میں سائی منظور دا پیش کرنے لیے ارض کیتے کوئی بھی نہیں سمجھے 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 رب دے حوال کر کے علین تے آپ ڈور گیا بولیں بھائی سلامت رہویں مکمل کرو بھائی ہجرات دی رات بستر تے بھائی نو سرور سما دیتا رب دے حوال کر کے علین تے آپ ڈور گیا ہجرات دی رات بستر تے بھائی نو سرور سما دیتا رب دے حوال کر کے علین تے آپ ڈور گیا قسم خدا دے مرشد میرے دوہر کوئی ہجار دا قسم خدا دے مرشد میرے دوہر کوئی ہجار دا ستا ہویا یہ بیستر تے کےڑ دوہاں میچوں بھیرا اے بولی دی نہیں سمجھے سلوات پڑھو باوازے بھائی انہوں نے کسیدہ جی فرمائش کی تی ہے کہ میں آخر تے طرح مصرہ پاہ ڈیسا حال میں کہیں اور ترتیب جھ کھڑا وہ پہلے میرے کو سنگے چیئے کہ جناب درجات بلند ہمن باب بلے شادے اس تار کو پیچھا کرو یار درجات بلند ہمن باب بلے شادے انہاں لکھا کہ حج بھی کیتی جان دے ہو تے لہو بھی پیتی جان دے ہو کھو کے مال یتیمہ دا تے وڑ مسیتی جان دے ہو فرض بھولائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جان دے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جان دے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جان دے ہو آخر تے لکھتے ہیں کہ دست ہونا کچھ بھلے نو کوئی ایک ہی کیتی جان دے ہو کسیدہ دا حکم ہے کسیدہ دی تھوڑی ترتیب بدلین دے پاہے جو ہیک بانیا دا حکم ہے او بھی لازمی ہے جو ات لازے بات بانیا کیا میلکے بانی ہے نا امایا کہ وہ او ہی پارڈے ہو جیڑا ہونا حکم ہوگی تا ایوے نا سائیں کربل میں سر کٹا کے میرے رب زلجلال کربل میں سر کٹا کے میرے رب زلجلال سالار کربلہ نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے لیزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دی جیشنہ دے کسیدہ پڑے اسے دا حکم ہے کہ اوہ سنوا دیو یہ اگر ملکے نعرہ سنوا ہو تمہیں گا تو کسیدہ پیش کر دیں جناب سامنے علم صداحی مانے جنت دا سامانے علم صداحی مانے جنت دا سامانے علم صداحی مانے جنت دا سامانے علم سادہ ایمان ہے جنت کا شکان ہے علم تجھے رامو پیرے سمجھو مسئلے صفیہ مرسلہ دعا دعا کر رہا ہوں یا ابباد زندہ باد یا ابباد زندہ باد یا ابباد زندہ باد تشریح ہے کوئی نہ اتھوں گا رہے گونہ دنشیئے ہی پڑھنے ہم وہ دشاہ جانے جزاہ جانے بھئے آخر تک تیار ہو یا ابباد زندہ باد جنگ بدر اوہد خیبر میں جہدر علم کچایا ہے پرکر پر میں دلت بکھا کے غازی علم بچایا ہے علم حسا دکھا دی زینت غازی دائے سانے غازی پی ہے باگ نشانی ساتھے لئی قرآن یا ابباد زندہ باد یا ابباد زندہ باد یا ابباد زندہ باد خوسنو جمال دیتا ہے آباز کا علم کیا بات ہے جناب خوسنو جمال دیتا ہے آباز کا علم گام سے نکال دیتا ہے آباز کا علم مشکل کشا علی ہے رسولوں کے باتے اپنی تو کال دیتا ہے آباز کا علم کیا بات ہے جناب بڑی مہربانی شنیا ابباز زندہ بات خصوصاً مجمع تیرے جتنے وزورت بیٹھے ہیں اگلا مصرہ ہے ہی وزورت آغاز کے جیڑے جنوز تیرے سخی ابباز ظالم کے ہیں جا ابباز زندہ بات جا ابباز زندہ بات جا ابباز زندہ بات علم لچا کے بڑھی آتے بھی آجان دیئے پھیر جوانی علم لچا کے سیوال میں شابہ رکیتی ہے سلطانی جیڑا علم لچا کے سردے سوفی صد بھائیمان ہے دیڑا دو نمبر نہیں علم کچھ انگا نسلان دی پھائی جہاں جا ابباز زندہ بات 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 علم لچا کے سیول میں شعباز لکیتی ہے سلطانی جیڑا علم نوبیک سردہ سوفی سر بھائیمان ہے دونوں پر نئی علم کچھ مرا نسلان دی پہچان ہے یا افراد زندہ بھائیمان ہے ملانگا سایدہ ساگا چھوٹا جا دا کے راہاں اچھا شین شاہدہ کلندر شاہدہ نا لیا اے حب حیدر در موجزہ ہے کترہ سمندر باروئے دے چھوڑ کے تکتے شاہیاں کون سلیمان تکمبر باروئے دے ایک علیدہ مستان پہ کتنا مجد محبت تا جن ساکھ سدوایا ہے درمان شہبان کلندر سیدہ مپیر پس میں ایک شیر اور پاڑھ دے وہاں میرے بات پڑھانا لے بھائیوی ہیں مپیر غیور شاہ جی ایک موضوع شروع کیتا چونکہ وہ نصر دے زاکر ہیں وہ اپڑے رنگج پڑھ گئے ہیں کہ میں سارا واقعہ سارا فضائل سمیٹ کے تو تو کوئی کہ شیر ہے جا سنویں اوگی دھے سیدانو پیر منے آئے سرا مکدور چنگے 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 ملنگا دھے جڑا بندہ علی تھو دور رہنگے اوسا تھو دور چنگے جناب نو علیہ السلام ہک بیڑا تیار کیتا تے ہر جنس تھا ہک ہک جوڑا بیڑے تے سوار ہویا یہ پہ پڑھ دیا ہے نا اللہ دے نبی دے بیڑے سفر شروع کیتا بیڑا سفر کر گیا ہے نبی پیچھا موڑ کے لٹھا تے جنگل تے بننے تے ایک سورا تا جوڑا بیڑے کو ویندو اے بڑی حسرت نہ لہدہ بھی آئی نبی اتھا ہی اپنی سوار ہی رو کی تے چادر تا اشارہ کر کے آکھ ہے تُو سہیں چاڑھا ہو تُو سہیں چاڑھا ہو اگلا جملہ سہیں منظور پڑھ دیا ہے کہ نبی کی تینا اشارہ کہ تُو سہیں چاڑھا ہو بھا میں حیوان ہیں انہوں نے ایک لمحنی تاخیر نے کی تھی بھجبن فائدہ ہی نہیں ہے جو نبی اکھڑا سرین ہے بھائی جانا شیئر میں پڑھنا ہے انصاف تو سہ کرنا ہے ویکھ کے حرکہ کو چڑھتا سورا ناہک جوڑا بیڑے تے آکے چڑھ گیا تے سب تے رلے تر گیا ویکھ کے حرکہ کو چڑھتا جوڑا ایک جوڑا بیڑے تے آکے چڑھ گیا تے سب تے رلے تر گیا نبی جاں بھلایا چہلے نہیں آئے تے تو بھی آنکھ نہ بوشی ہونا تو سور چنگے ایک تاو کدے ویچ دو کہدی سیاد ہو کہ میں میرے بھائیاں دا روو وین آندا تو اس پڑھ کے نو مضمون پڑھندا تو ٹائم بھی نہیں ایک تاو کدے ویچ دو کہدی سیاد تے سرانگتی قید نبا گئے رونا لے کربل تو گل کے شام تائید زجیر سجاد سجاد بکھا گئے بسم اللہ بسم اللہ تہید رہی سرانگتی 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 سیاد خل سرانگتی 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 سنگھز explode بام دیادی سرانگتی 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 سرانگمتی کعید سجاد تے با کردائے تے کی وے سان جاتا ہو کہاں ڈا گئے اوہ ڈیٹھے پیوں نے بوتر دے سا آو کے تاہی ہاں کرداؤں کمارے کمارے جھکا سمجھ گے روے بسم اللہ چونکہ بار بار پڑھن دا ٹائم نہیں میں اسے انداز عزا کے رہی ہے میری عزا کے رہی ہے یہ نا میں بائن ہون پڑھنا ہے میں کوئی نہیں پتہ کہیں لکھا ہے لیکن کوئی خونڈ کلم نال بند لکھا گئے آپ سمجھیں ایک چھوٹا قیدی بازار دے بیج تے آنکھ پیوکوں قدم ٹکاہے اوہ تُو قدم چینے میرا قیدی بابا میں دے تانتی وے نے اوہ تُو قدم چینے اوہ تُو قدم چینے اوہ تُو قدم چینے اوہ تُو قدم چینے ایک بیوں نے جواب چینے ہویا کیا ہے صدقے تھی گوگا رات واد گئیے پودر دیگال سورجے ہو آکھیں باکریہ اپنا جائے سیادہ دے جے میں رکدہ باوار دے جے تیسیا زخمیاں ختم مجلس سجاد دے کافلہ بازارج پہنچے میرے امام دے کافلے دی حالت نے کے شام دی ایک وست دیا اور اچھا تُلائے پائیے درجات بلند ہوں باوار 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 چھالے دے باوار ریاو سانسیہ پڑھ دائی کہ عورت چھت ہوتا لائے پائیے لیکن جتنی دیر کھڑی رہی ہے اندھی دید رہ گئی ہے جناب باکر دے چہرے تھے جہن دے میں لے رخصات میں لیے چھوٹی ہیں کوئی گل سوچین دی رہی ہے لیکن باوار باوار پڑھ دے کہ بول نہیں سگی والا واپس وال گئی ہے والدو جی دفعہ گل لیے چاہ کھڑیے بول ہی نہیں جناتری جی دفعہ عورت گل لیے چاہیے اگر سمجھا ونی کڑیا تو میرے امام متھا چاہے مائی کیا مگدی ہے اللہ کرے میں منظر کشی کر رہی نا آج یہ کہتی میرے دو سوالیں میرے پہلا سوال تھا اے جڑا چھوٹا بچہ تیرینال کہے دے تیرہ کیا لگ دے عزدہ داروں میرے امام روکے فرمائے یہ میں غریب دا پوتر آدھیے کہہ دی میرا اگلا سوال میں اس بچے دی حالت ویری ٹھی ہے میں تیری غربت ویری ٹھی ہے میں تیری کافلے دی حالت ویری ٹھی ہے میرا اگلا سوال امام فرمائے کیا آدھی ہے امام دے سامنے یہ میں سامنے نہیں کھڑ سگی کئی قدم گلیت بچھا ہٹ گئی ہے تو میرے مولا دے پاس دے کے آدھیے کہہ دی پوتر ویچے میں کہہ دی پوتر ویچے میں آزادار اور انہیں میرا امام انہیں پاس دے کے فرمائے کوئی پوتر ویچے میں دائے دنس میں کو تیر میری غربت کو آزم آگئی ہو میرا چھالی گھار چوں ہوئیوہ ایک بات کے ایدہ والوالے کے مولا دے پس اس کو بتا مصائب کیا پڑھا سر کے دی پوہا اچھا بابا ہو میرا چھالی گھار چوں ہوئیوہ ایک بات کے ایدہ مولا دے پس امام ہٹ کر گھور بھی کیتی ہے صدی کے دی پوہا مزدار آنے نا اچھا بولی دی امڈی گالے اجا سوئی آئی دی مانے سیادہ دے امرار تو پہلے مروے زی اندھے لکے ہوئے زخمان کا سوڑا پوزنی بھائی خیر بھائی راوی لکھے کے عورتیا گال کیتی ہے میرے امام دے دامن کو گلی اچھی کیا ہی ہے پیچھا موڑ کے دی ٹھائینے دا پائیں سال دا پوترے جے پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے بابا میں کوئی چھوڑ بابا میرے ویچڑنا آلتواڑا فائدہ ہے میرے امام فرمایے کہنا پوتر ویچڑنا آلی کہیں را فائدہ ہویا میرے امام روکے فرمایے میں کوئی چکے سر کجے پھوپیاں دے تیر تیرے باکر دیم نشاہے اوہ ساپیوں پترانے جینے بابا سننگے آلنے ہی نا وہ کانڈے جینے کا دمیار ہے آہوڑ دینا پڑھا دا مرسیہ حیر بھائی میرے امام دے کافلے دی حالت دے کے ہندہ دی کنیز بھاج بھائیے جنا محلے چاہیے تا بول ہی نہیں سکتی ہندہ پوچھ دیے رون دی کیوں ہوئے ہاتھ جوڑ کے پی آ دیے ایک موڑ دے پیچے میں دے چانگ مہامل پر دہ داراندے کموڑ دے پیچے میں دے چانگ مہامل پر دہ داراندے جنا زلامتی میں پردے سیادے جنا زلامتی میں پردے سیادے لگوے دنال دیمان ہندہ آدھی ہے بھاڑ بھو لگی رہے ہیں او جڑی بی بی گلی ہے جگڑیاں پاک گئے کھڑی ہے آدھی ہے جائیں ٹائیں اندھی میری بی بی تے نگاہ پہی میرا ہاں رہ گئی ہے جلدی کر پتہ کارا کی تھوڑی مس دیئے ایندیں پابیدنا کیا ہے ایندہ پتنگیڑ جوانی مانے کنیز بھاج پہی ہے بھائی جان میں نے سینڈ دے سامنے یا کھڑی ہے بی 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 ڈھیر دیر میں ہی تھا کھڑنی نہ سکتی اے بازار دا محور میں نے کھڑن دے کابل ہی نہیں اللہ جانے تیری کہہری مجبوری ہے جتو کھڑیاں پا کے آئی ہیں آدھیوں میں کو میری مال کے بھیجو جتا جاتا رو خوچھا ہوں میری سینڈ سمائے جتے کوئی ہندہ بھیجائے گا فانیو بھلے سا جھڑی پیو تو پہن شرمہ گھنہ اہول ماد بہاندی ہے جھڑی پیو تو پہن شرمہ گھنہ اہول ماد بہاندی ہے جھڑی پیو تو پہن شرمہ ہے جسے کو پہن چھڑی پیو تو پیو تو پیو